اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے بچوں آج ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات اور کلاس ہفتہ آج ہم نے اسلامیات کی کتاب کا دوسرا سبق شروع کیا ہے جس کا نام ہے روزہ اور اس کی اہمیت و فضیلت یعنی کہ سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے کہ روزہ کیا ہے روزے کے معنی کیا ہے روزے کی اہمیت و فضیلت کیا ہے اور روزہ رکھنے والوں کو اس کا عجر کیا ملتا ہے اور روزے رکھنے کے کیا کیا فضائل ہیں چلیں سٹوڈنٹس ہم سب سے پہلے اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں اس سبق کے مطالعے کے بعد تمام طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ روزے کے معنی اور مفہوم سے واقف ہو سکیں قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت و فضیلت اور عداب جان سکیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ روزے کے عداب کیا ہوتے ہیں روزے حاصل کرنے والے روحانی اور جسمانی فوائد سے واقف ہو سکیں گے ماہ رمضان کی برکتوں سے واقف ہو سکیں گے اعتقاف اور شب قدر کے بارے میں جان سکیں گے آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں اس سبق میں جان سکیں گے کہ ماہ رمضان یعنی کہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں اور ماہ رمضان کی برکتوں اور اہمیت کے بارے میں آج پڑھیں گے اور پھر ماہ رمضان میں ہی بچوں ہم اعتقاف اور شب قدر مناتے ہیں چلیں آج ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ روزہ کس زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی فضائل کیا ہے اور اس کے عداب کیا ہیں یعنی جس طرح ہم نماز کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کرتے ہیں پورے عدب و اعترام کے ساتھ نماز عدا کرتے ہیں بچوں بلکل ویسے ہی روزے کی بھی اہمیت ہے فضیلت ہے اور عداب ہیں جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں چلیں سب سے پہلے آپ آج آئیں لغوی معنی اور مفہوم کی طرف روزے کو عربی زبان میں سوم کہتے ہیں سوم کا لفظی معنی رک جانا ہے بچوں سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ روزہ کس زبان کا لفظ ہے اس چیز کو انڈر لائن کر لیں کہ روزہ عربی زبان کا لفظ ہے عربی میں سے سوم کہتے ہیں اور سوم کا لغوی معنی کیا ہے رک جانا اس کو انڈر لائن کر لیں آپ سوم کا لغوی معنی کیا ہے رک جانا مثلاً کھانے پینے اور گفتگو کرنے اور کسی بھی کام سے رک جانے کو سوم کہتے ہیں کیا پڑھا ہم نے اس میں سب سے پہلے پڑھا بچوں ہم نے روزہ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں روزہ کو عربی زبان میں سوم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بچوں کیا کہتے ہیں سوم کہتے ہیں سوم کا لغوی معنی کیا ہے بچوں بتائیں مجھے آپ سب سوم کا لغوی معنی ہے رک جانا یعنی کہ کھانے پینے گفتگو کرنے کسی بھی کام سے رک جانے کو سوم کہتے ہیں سمجھ آگی بچوں آپ کو کہ روزہ کیا لغوی معنی کیا ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے طرف جس جو ہے اسلاحی معنی پہلے ہم نے لغوی معنی پڑھا اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلاحی معنی آپ کو سمجھ آگی ہے نا بچوں کہ لغوی معنی کا کیا مطلب ہے لغوی معنی میں روزہ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں سوم کہتے ہیں سوم کا لغوی معنی کیا ہے رک جانا ٹھیک ہے چلے اب ہم اس کی اسلاحی معنی کی طرف آتے ہیں اوکے بچوں اسلاحی معنی و مفہوم شریع اسلام سوم یا روزہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروبِ افتاق تک کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشات سے متعلق رک جائے کیا مطلب ہے بچوں اس کا یعنی کہ اسلاحی معنی اس کا یہ ہے سوم یا روزہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان صادق صبح صادق سا کیا مطلب ہے صبح صویرے جب مغرب کی سوری فجر کی آزان ہوتی ہے تب سے لے کر مغروبِ افتاب یعنی مغرب کی آزان تک ہم لوگ کیا کرتے ہیں کھانے پینے اور تمام نفسانی خواہشات سے رک جاتے ہیں کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ روزہ کا لوگوی معنی رک جانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشات سے رک جاتے ہیں اچھا اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں روزہ کا حقیقی تقاضی یہ ہے کہ ہر برائی اور خطا سے اپنے دامن کو بچائے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو پابند رہے اور کیوں ہم صبح سے لے کے شام تک ہم رک جاتے ہیں کیونکہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق ہم رک جاتے ہیں ہر برے کام سے خود کو بچاتے ہیں نیکی کا کام کرتے ہیں اور برائی سے بچے رہتے ہیں یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مقرر کی ہے حدود اس کو پار نہیں کرتے اور روزے کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے کہ پورا دن خود کو کھانے پینے سے برے کاموں سے خود کو روکے رکھنا ہے تو وہ ہم لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے بچو آپ کو سمجھا گیا نا کہ اصلاحی معینی و مفہوم نے ہم نے کیا پڑا ہم نے سب سے پڑا کہ شریع اسلام روزہ یا سوم کا مفہوم یہ ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر یعنی کہ فجر کی ٹائم سے لے کر فجر کے وقت سے لے کر غروب افتاب یعنی کہ مغرب تک خود کو کھانے پینے اور دیگر تمام نفسانی خواہشات سے روک کے رکھتا ہے نہ صرف نفسانی خواہشات اور کھانے پینے سے خود کو روکتا ہے بلکہ وہ ہر قسم کی برائی ہر قسم کی غلط کام سے بھی خود کو روکے رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو ہم پار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں مقررہ حدود ہیں ان کے اندر رہ کر ہم نے تمام کام سر انجام دینے ہیں یہاں تک سب کو بچوں سمجھ آگئی ہے سب سے پہلے ہم نے روزے کو اور کے لگوی معنی اور اسلاحی معنی کو دوبارہ سے روائز کر لیتے ہیں بچوں ہم نے پڑھا کہ روزے کو عربی زبان میں سوم کہتے ہیں اس کا معنی رک جانا ہے خود کو گفتگو کرنے کھانے پینے غلط گفتگو کرنے سے غلط کام کرنے سے روکے رکھنا ہے اور یہ کام روزے کا مقررہ وقت کون سا ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب افتاب تک یہ روزے کا وقت ہوتا ہے اور اس کے اندر یا ویسے بھی ہمیں بری کام سے برائی سے خود کو بچانا چاہیے چلیں بچوں اب ہم چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف اور ہمارا اگلا سبق ہے اہمیت و فضیلت اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اہمیت و فضیلت اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے عبادات کے جتنے بھی تیری قیبت آئے ہیں ان میں کوئی نے اپنے بندوں کے لئے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے یعنی اس میں کوئی نہ کوئی مسلمانوں کے لئے انسانوں کے لئے اس میں حکمت ہے ٹھیک ہے دانائی ہے نماز اللہ تعالی کے وسال کا ذریعہ ہے اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے اسی طرح روزہ بھی نفس کی پاکزگی کا ایک ذریعہ ہے جو کہ تقوی کا باعث بنتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی کے قریب ہوتے ہیں اللہ تعالی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ تعالی سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی سے ہم سرات مستقیم کے رستے پر چلنے کے لئے اللہ تعالی سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم نے پورا دن یہ غلط کام کیا ہم نے یہ صحیح کام کیا ہم نیکی کرنے کے توفیق ہمیں دے اور نفاق سے بچا اور روزے کے بھی وہی اہمیت اور فضیلت ہے روزہ بھی اللہ تعالی سے جوڑے رکھتا ہے اللہ تعالی سے انسان کا تعلق جڑا رہتا ہے اور وہ برائی سے بچا رہتا ہے اور وہ نیکی کرنے کی حمد کرتا ہے نیکی کرنے کی اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ مجھے توفیق دے اب ہم پڑھ رہے تھے روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ بکرہ میں اشارت فرمایا ہے اب سورہ بکرہ کی اس آیت میں ترجمہ ہے اے ایمان بالو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گے تھے تاکہ تم متقی بنو اب اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اس چیز پر دیکھنا ہے کہ روزے ہم پر یہ فرض ہیں کچھ سنت عبادت ہوتی ہیں جن کو ہم کرنے سے سواب ملتا ہے اب نہ کریں تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا لیکن فرضی عبادت بچوں وہ ہوتی ہیں جس کو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے جو ہم پر لازم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح روزہ جو ہے وہ ہم پر فرض ہے جس طرح نماز ہم پر پانچ وقت میں فرض ہے اسی طرح روزہ بھی ہم پر فرض ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے یعنی کہ تم سے پہلے جتنے بھی مسلمان جتنے بھی لوگ آئے ان سب پر روزے فرض کیے گئے تھے جتنے بھی انبیاء اکرام صحبہ اکرام شہدہ اکرام اس دنیا سے چل بسے ہیں ان سب پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ وہ متقیب سکیں ٹھیک ہے بچوں اس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا اس میں بچے رہتے ہیں اور اس کا حکم سرہ بکرہ میں یوں فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں پر روزے فرض ہیں کیونکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ وہ متقی بنے تاکہ وہ متقی بنے بچوں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قریب ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں اور اوکے بچوں اب ہم پڑھتے ہیں ترجمہ کے بعد آگے ہے اس آیت میں روزے کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ تقویہ کا بائیس ہے روزہ دوسری تمام عبادات سے منفرد اس لیے ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان راز و معاملہ ہے اب بچوں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ تقویہ کا بائیس اس لیے ہے کہ اس میں روزے کی یہ منفرد بات ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے خدا یعنی اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان راز و نیاز ہے یعنی کہ صرف اللہ کو پتا ہے کہ اس نے دن کو کیا نہیں کھایا روزہ رکھا ہے تو کیا وہ تمام برائیوں سے باز رہا کیا اس نے وہ تمام برائیاں نہیں کی جن برائیاں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کیا اس نے وہ تمام احکامات پورے کیے جو بتائے گئے تھے ان باتوں کا اللہ اور اس کے بندے کو بتا ہوتا ہے کیونکہ یہ راز و نیاز کا معاملہ ہے یہاں کوئی کسی تیسرے بندے کو نہیں پتا بلکہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان معاملہ ہوتا ہے جو آگے اس میں فرمایا گیا ہے روزے کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتی یعنی کہ روزے کی جو حقیقت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو اس میں سب سے پہلے بڑھا کہ تقوی کا باعث بنت ہے تقوی کیا ہے اور روزہ دوسری تمام عبادت ہے کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو تعلق ہے وہ راز کا ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے بندے کو ہی پتا ہوتا ہے کہ ہم اور کہ اس نے پورا دن اپنے آپ کو کس طرح اپنے نفس کو اپنے خواہشات سے دور رکھا خود کو برائیوں سے دور رکھا جو کھانے پینے سے منع کیا گیا تھا کیا اس نے وہ احکامات کو پورا کیا اس لیے یہ تعلق جو ہے وہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے اور اسی کو پتا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا روزے کی حقیقت کوئی بھی نہیں جان سکتا اوکی سٹوڈنس اب ہم اگلے صفحے پر چلتے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان روزے کا تعلق ہوتا ہے جو راز و نیاز ہوتا ہے اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گی جو ہم روز مارا کی ایک مثال ہوتی ہے ہمارے روزے کے دنوں میں اس سے آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی بچو اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے دن میں تین دفعہ کلی کرتا ہے اس وقت پانی اس کے موں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے موں میں ہوتا ہے نا بچو وہ چاہے تو پانی ہلک میں اتار سکتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کی اس حرکت کو نہیں روک سکتی لیکن ایک چیز اسے پانی یا ایک کترہ بھی شدید پیاس کے باوجود ہلک میں اتار رکھتی ہے یہ کیا چیز ہے یہ چیز اللہ تعالی کا خوف ہے اب دیکھو بچو اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے اور وہ پانچ ٹائم کی نماز ادا کرتا ہے اور نماز کے لئے جو وضو کرتا ہے اس وضو کے درمیان وہ موہ میں پانی ڈالتا ہے کلی کرنے کی ٹھیک ہے تو وہ پانی کو اپنے خلق سے نیچے بھی لے روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں میرے خلق سے کوئی بھی چیز نیچے نہیں جانی چاہیے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اس پانی کے کترے کو اس پانی کو اپنے خلق سے نیچے جب نہیں اتارتا تو یہ کیا ہے اللہ تعالی کا خوف ہے حالانکہ اسے کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے اب ہم آگے پڑھتے ہیں روزہ انسان کے نفس کی اس طرح سے تربیت کرتا ہے کہ ہر لمحہ ہر لمحہ یعنی ہر وقت خوف خدا اس کو گناہ سے پاز رکھتا ہے اور رضا الہ سے اس کا مقصد مقصود ہوتی ہے جو خدا وند کریم اس کی قربت کا باعث بنتی ہے یعنی کیا ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ انسان کی اس طرح سے تربیت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ہر لمحہ کوئی گناہ نہ کرے بلکہ وہ تمام گناہوں سے خود کو پاک رکھے اور کسی قسم کے گناہ طرف نہ جائے اب آگے ایک صحی بخاری کی حدیث میں فرمایا گیا ہے یعنی اس کا جیئے ترجمہ ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا اللہ تعالی فرماتے ہیں صحی بخاری کی ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا کیا مطلب کہ روزہ صرف پورا دن بھوک اور پیاس میں رہے ہو خود کو کھانے پینے سے روکا ہے تو اس کا عجر بھی میں خود ہی دوں گا ٹھیک ہے بچوں اب آگے ہے جس ماہ رمضان جس طرح ماہ رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے اسی طرح روزہ بھی عبادت میں افضل ہے یعنی مہینہ اور افضل مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا جس میں روزے رکھتے ہیں جس میں روزے کی جو عبادت ہے روزے میں عبادت کرتے ہیں اس کا جو سواب ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے بچوں روزے دار کی جو قدر و منصلت عجر و سواب خدا کی نگاہ میں ہے اسے ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک جو روزہ رکھتے ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نزدیک اللہ کا ایسا پسندیدہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پہلے فیہ باب یسم مر ریان لا یدخلو حو الیل السائمون صحیح بخاری میں ہے ترجمہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ٹھیک ہے جنت کے کتنے دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے داخل ہونے صرف روزے دار ہوں گے یعنی فرمایا گیا ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے کیا نام ہے بچو ریان اس کو آپ انڈر لائن کر لیں اس کا نام ہے ریان جس میں سے صرف کون داخل ہوگا صرف روزے دار ہی اس میں داخل ہوں گے ٹھیک ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لئے کتنا عجر و سواب فرمایا ہے کہ اس کے لئے ایک الگ مخصوص دروازہ بنایا اور اس دروازے کا نام ریان رکھا اور فرمایا کہ وہ اس دروازے میں صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتا ہے یعنی کہ جو روزے کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق پورا دن روزہ رکھتا ہے روزے میں عبادات کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تحجت پڑھتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے اور تراوی پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بہت خوش ہوتے ہے بلکہ ہمیں روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنی چاہیے نفلی عبادات کرنے چاہیے روزے میں قرآن مجید پڑھنا چاہیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے بچوں ہمیں اور بچوں سب سے بڑی بات کہ ہمیں روزہ رکھ کر نماز کی بابندی کرنے چاہیے کیونکہ نماز ہماری فرض ہے اور فرض ہمیں کسی قسم میں معاف نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو فرض عبادات ہیں وہ ہر صورت آپ نہیں کرنی ہے اس میں معافی کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے بچوں تو ہمیں نماز روزہ قرآن احکامات بتائیں ہیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے اچھا بچوں آگے ہے رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے کس کا مہینہ ہے رمضان برکتوں کا برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے نا ہم افتاری کرتے ہیں سیری کرتے ہیں راتوں کو جاکتے ہیں رحمتوں کا رحمتوں والا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ نجات ہے جہنم سے نجات ہے بچوں اس کا انڈر لائن کر لیں آپ پہلا عشرہ کون سا ہے رحمت دوسرا مغفرت تیسرا جہنم سے نجات یہ آپ کو question آ سکتا ہے کہ رمضان میں کتنے عشرے ہوتے ہیں تو آپ نے کیا بتانا ہے بچوں کہ رمضان میں تین عشرے ہوتے ہیں عشرہ نمبر رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا ٹھیک ہے بچوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم تیس روزے رکھتے ہیں پہلے دن دس دن جو ہوتے ہیں وہ عشرہ رحمت ہوتا ہے اگلے دس دن جو ہوتا ہے وہ عشرہ مغفرت ہوتا ہے اور آخری عشرہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ جہنم سے نجات کا ہوتا ہے اس طرح دس دس دنوں کے یہ تین عشرے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے ہمارے رحمت پر رحمت فرماتا ہے ہماری مغفرت ہے یہ ہم نے کیا پڑے رحمت بڑا کے رمضان رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے اور اس کے تین عشرے ہیں عشرہ رحمت عشرہ مغفرت اور عشرہ جہنم سے نجات کام یہاں تک آپ سب کو بچوں سمجھ آگی ہے نا کتنے عشرے ہیں چلیں ٹھیک ہے چلیں اب ہم اگلے ماز کے عداب ہوتے ہیں جس طرح حج کے عداب ہیں جس طرح زکاة کے عداب ہیں اسی طرح ہی روزہ کے بھی عداب ہیں کیونکہ جب ہم ان عداب کو عمل پر عمل پیرا ہوں گے تب ہماری عبادات قبول ہوں گی اور ہم اپنے عبادات کو مکمل کر سکتے ہیں روکا ہوا ہے منع کیا ہے ہم ان چیزوں سے خود کو روکے رکھیں اور منع کریں وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے کہ روزہ رکھ کر کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے چلے ہم بچو سب سے پہلے اس کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں روزہ ایک نہایت اہم عبادت ہے اسلام میں اس کا خاص مقام ہے روزہ صرف کھانے پینے سے روک کے رہنے کا نام نہیں ہے ٹھیک بچو سب سے پہلے کیا ہے کہ روزہ ایک نہایت اہم عبادت ہے کیونکہ فرضی عبادت ہے ٹھیک بچو اب ہم پڑھ رہے تھے کہ روزہ اہم ہے اس کا خاص مقام ہے اب روزہ رکھ ہمیں صرف یہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے کہ آپ نے کھانے پینے سے ہی خود کو روک رکھ رکھ بلکہ تمام برائیوں سے روکے رہنے کا نام بھی ہے روزہ میں کیا کیا نہیں ہمیں کرنا چاہئے روزہ میں جھوٹ بولنے سے جھوٹ بولنا اچھی عادت نہیں ہے اس لئے ہمیں روز مارا زندگی میں بھی دیلی لائف پہ بھی جھوٹ سے خود کو دور کرنا چاہئے تمام برے کام جیسے رشوت بے ایمانی ناب طول میں کمی اور ملاوٹ وغیرہ سے بھی خود کو دور کرنا چاہئے جیسے کہ رشوت آپ کو پتہ ہے رشوت ایک غلط کام ہے اس سے خود کو روکنا چاہئے بے ایمانی نہیں کرنی چاہئے ناب طول میں جو دکاندار ہوتے ہیں وہ جب چیز دیتے ہیں تو اس میں ناب طول میں کمی نہیں کرنے چاہئے اور کسی چیز ملاوٹ یعنی رمضان کے مہینے میں یا ویسے بھی آپ کو چیز دیتے ہیں کسی کو اس ملاوٹ نہیں کرنی چاہئے یہ تمام بری باتیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہئے روزے میں سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ دیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے بچو کہ ہم روزہ رکھے کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دیں چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو ہمیں دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہئے جب دوسرے کو ہم تکلیف دیتے ہیں تو اس کا دل دکھتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندید اللہ کے نزدیک ایک ناپسندید عمل ہے ہم پڑھ رہے تھے کہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو ازا نہ پہنچ اگر روزہ رکھ لینے کے بعد انسان جوڑی بچ اگلی بوتان ان تمام عمال سے خود کو دور رکھے اگر وہ دور نہیں رکھ سکتا تو گویا اس نے روزہ نہیں بلکہ فاقہ کیا کیا مطلب اس نے پورا دن خود کو ایسے ہی کھانے پینے سے دور رکھا بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی احکمات تھے اس پر اس نے خود کو عمل پیرا نہیں ہوا اس لئے بچوں اس کا روزے کو اللہ کے قریب کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خود روزہ میرے لئے میں خود اس کا لوگوی مائنی کے بارے میں پڑا انشاءاللہ اب ہم اگلے سبق روزے کے فوائد سے شروع کریں گے آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں لوگوی مائنی کیا ہے اس کی سواب کیا ہے اس کی